الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفاء السلام علی عبادہ اللہی نستفع اما بعد دوستو آج کل ہمارے یہاں پر لوگ بڑا بدعقیدگی کا بازار گرم ہے اور لوگ خبروں اور مزاروں عرص اور میلے ٹھیلوں میں جاتے ہیں اور جانے پر لوگ فقر بھی کرتے ہیں جی ہم تو جاتے ہیں ہم تو کرتے ہیں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی تو بولے جی ہم تو مانتے ہیں فلان پیر صاحب کو اور ہم جائیں گے ہم تو آلہ حضرت کو مانتے ہیں اللہ تعالی حدایت دے خاص طور پر عورتیں اس سلسلے میں بہت زیادہ گمراہ ہیں مردوں کی تھوڑی سی گمراہی کے سبب عورتیں اور بھی زیادہ گمراہ ہوتی ہیں مردوں کی اتنی فرصت نہیں ہے لیکن عورتیں ما شاء اللہ فرصت ہی فرصت رکھتی ہیں تو وہ مزاروں اور درگاہوں پہ جانے والی سب سے زیادہ عورتیں ہی ہوتی ہیں آئیے ہم اس سلسلے میں ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو سنتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو حددہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن زوارات القبور ترمیدی اور ابن مادہ اور مسندہ احمد اور مسندہ ابو دعوت تیالوسی کی حدیث صحیح حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر اللہ میں شیخ اللہ علیہ وسلم نے تیمید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خبروں کے پاس جانا اگربتی جلانا وہاں پر پھول وغیرہ لے کے جو لے کے جاتے ہیں چراک کرتے ہیں اور وہاں پر کے طور پر کچھ وقت لگاتے ہیں اور اسی طرح سے وہاں پر مختلف قسم کے جو بھی شریعت کے خلاف چیزیں کی جاتی ہیں اللہ میں ابن تیمید رحمت اللہ علیہ کا کہنے کا مقصد حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جو آیا ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور المتخذین علیہ المساجدہ والسروج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کرتے ہیں ان عورتوں پر جو قبروں کی زیارت کرتی ہیں قبرستان کی زیارت کرتی ہیں یا قبروں کی زیارت کے لیے جاتی ہیں اور ان قبروں پر وہ عبادت گائیں بناتی ہیں مسجدیں بناتی ہیں یعنی وہاں پر عبادت کے طور پر تھوڑا سا وقت گزارتے ہیں اور وہاں چراغان کرتے ہیں چراغان اگر بتی جلانا سب سے بڑا اس کا ذریعہ ہے یہ تمام چیزیں وہاں پر حرام ہیں اور اس پر علمہ ابن تہمیہ رحمت اللہ علیہ نے اجمع نقل کیا ہے کہ مسجدیں بنانا خبرستان کے پاس خبروں کے پاس یعنی عبادت کے طور پر وہاں وقت گزارنا اس میں داخل ہے اور اسی طرح تھے وہاں پر چراغ جلانا اگر بتیاں جلانا بھی اتفاق حرام ہیں عورتوں کی زیارت خبرستان کو اس لئے منع ہے کہ خبرستان جانے کے بعد ان کے اندر بڑا اموشنل بن جاتی ہیں اور بہت دل کمزور ہوتا ہے اور وہاں جانے کے بعد ممکن ہے وہ رونا شروع کر دیں تو اس لئے اصلاً عورتوں کو خبرستان جانا منع ہے یہ کا اور حدیث میں حضرت ابو سعید خدرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نائحت والمستمعت یہ حدیث ابو دعوت میں اور مسلج احمد کے اندر موجود ہے کہ اللہ کی لعنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرمائیے کس پر نائحہ یعنی نوحہ کرنے والی ہے بین کرنے والی ہے یعنی بین کرنا نوحہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت روئے اور رونے کے ساتھ آواز نکالے اور بولے کہ فلان تو ایسا تھا ویسا تھا جس کو بین کرنا یا نوحہ کرنا کہتے ہیں تو مختلف قسم کے الفاظ کے ساتھ میں آواز کے ساتھ میں جو عورت روتی ہے اس کو نوحہ کرنا کہتے ہیں تو نوحہ کرنے والی اور اسی طرح سے اس نوحہ خانی کو سننے والی عورت یعنی کچھ عورتیں روتی ہیں راگ نکال کے تو دوسری عورتیں سنتی ہیں تو دونوں پر اللہ کی لعنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پر لعنت فرمائی ہے کیونکہ سننے والا اور رونے اور بین کرنے والا بجاہ ہیں بول بول کے جو روتے ہیں دونوں اس کے اندر گناہ میں شریک ہیں جیسے غیبت کرنے والا اور غیبت کو سننے والا دونوں گناہ کے اندر شریک ہیں جس طرح سے قاری قرات کرنے والا اور قرات کو غور سے سننے والا دونوں عجر کے اندر برابر کے شریک ہیں اس طرح سے تو آدمی کے جو بھی مسئیبت آئے تکلیف آئے تو اس میں آدمی کو بین کرنا خاص وبر عورتوں کو اس سلسلے میں بڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے آئیے ایک اور حدیث حضرت عنہ سے ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوطانی ملعونانی فی الدنیا والآخرہ دو آوازیں ہیں جو دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی ہو جاتا ہے ان دو آوازوں کی وجہ سے ایک مزمار ایک ہے مزمار مزمار کے معنی ہے وہ آلات موسیقی گانا بجانا اور پیانوں وغیرہ سے جو شادی کے موقع پا دیا کسی بھی خوشی کے فنکشن اور کسی بھی سرمنی میں لوگ لگاتے ہیں عام طور پر تو یہ تمام چیزیں اس میں حرام ہیں اور لانت زدہ ہیں سب شرکت کرنے والے اس میں حاضر ہونے والے جو جیسا کہ ہمارے یہاں پر خوشیوں کے موقع پر گانے لگائے جاتے ہیں اور مزمار یعنی آلات موسیقی بجائی جاتی ہے اور دوسرا ورن نتن عندہ مصیبہ اور مصیبت کے وقت میں آدمی اپنے آواز نکالے یعنی جب کوئی مصیبت ہو تو اس پر آواز نکالے اور لوگوں کو اپنی مصیبت کا آواز سے مختلف طریقے سے بیان کیا جائے تو یہ بھی اللہ کی لانت کا سبب ہے جیسا کہ ایک غم کی آواز لوگ نکالتے ہیں ایک موسیقی ہے جو غم کے وقت میں بجائی جاتی ہے تو ایسی تمام موسیقی بھی حرام ہے اور اسی طرح سے یہ اور حدیث ہے حضرت امام بخاری نے اس کو تعلیقاً روایت کیا ہے ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِ اَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَى وَالْحَرِیرَى وَالْخَمْرَى وَالْمَحَازِفِ ان قریب یعنی قیامت کے قریب میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو حلال کر لیں گے کس کو شرمگاہوں کو یعنی زناکاری بدکاری بے حیائی عام ہوتی جائے گی جیسا کہ آج بہت زیادہ معاشرے میں جہاں دین کی قلت ہے اللہ کا ڈر نہیں ہے دین کی تعلیم نہیں ہے دنیاوی تعلیم اور دولت کی قسرت عائش و عشرت چاہے وہ حاجت کے لئے ہو یا خواہشات کے لئے ہو بہت سارے اچھے خاصے گھرانے کی عورتیں اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لئے زناکاریاں کرتی ہیں اور مرد کے ہوتے ہوئے دوسرے مردوں کے ساتھ افیرز چلاتی ہیں اور غیر شادی شدہ لڑکیاں سمجھتی ہیں کہ گرل فرینڈ بوائی فرینڈ کا ایک بازار چل رہا ہے تو دوستو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسپین جب ختم ہوا تو علمہ خورتوبی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اس وقت میں صرف شرمگاہوں کا بازار گرم تھا یعنی لوگ صرف زناکاری بدکاری حرامکاریوں میں ملوث تھے ایسے وقت میں اللہ کا عذاب آیا کہ اسپین سے مسلمانوں کا اسلام کا صفایہ ہو گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے خریب لوگ زناکاری شرمگاہوں کو سب ایک دوسرے کوئی عصمت فروشی ہوگی اور دوسرا ریشم اور ریشم کا بول بالا ہوگا لوگ مردوں کے لئے حرام ہے لیکن آج کل مرد بھی ایسے نرم و نازک لباس پہننے کی وہ اپنے لئے حلال کر لیں گے اور تیسرا ہے شراب یعنی شراب مختلف ناموں سے اس کو یاد کیا جاتا ہے اور جس سے نشا کیا جاتا ہے تمباکو ہر وہ چیز جو نشا کیا جاتی ہے وہ تب اس کے اندر داخل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل مسکرین حرام ہر نشا کرنے والی چیز حرام ہے اور شراب اور اسی طرح تھے وہ معاذف معاذف کہتے ہیں کس کو ناج گانے اور موسیقی اور اس کے اندر گٹار وغیرہ جو بجائے جاتا ہے اور جو بھی اس کے اندر استعمال کی جاتے ہیں وہ سب کے سب اس کے اندر لوگ حلال کرنیں گے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے اور موسیقی کا کیا حال ہے ہمارے پاس ہر موبائل کے اندر موسیقی ہے گانے ہیں مختلف قسم کی آوازیں ہیں تو ان آوازوں کے ذریعے رنگ ٹون بھی ہمیں نے گانے بجانے کو رکھا ہوا ہے تو دوستو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت کو بیان کیا ہے کہ ان کے کانوں میں ڈاٹ پڑ جاتی ہے شیطان کی آواز ہے موسیقی اور قرآن مجید کو سننا دین کی باتوں کو سننا پسند نہیں کرتے لیکن غور سے کانوں کو لگا کر آج کل جو نوجوان جو بائک چلاتے ہیں یا ٹو بلر یا فور بلر چلاتے ہیں تو ان کے آکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں اسی سبب سے کہ ان کو کوئی چیز سنائی نہیں دیتی ہے اور یہ سب موسیقی کا کرشمہ ہے آج ہمارے دلوں کو اللہ نے سخت کر دیا ہے اور یہ جو چار چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ایک تو زناکاری بدکاری عام ہو جائے گی اور نرم و نازک زندگی گزارنے کے لئے عیش و عشرت کے چیزیں ریشم اللہ کے نبی نے بیان کیا دوسری اور تیسری چیز ہے نشے کی چیزیں لوگ کریں گے اور چوتھی چیز ہے گانا بجانا اور موسیقی عام ہو جائے گی ایسی صورت میں یہ لوگ اللہ کے عذاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں آخر زمانے میں اللہ کا عذاب آئے گا اور انہیں بندہ رسول بنا دیا جائے گا تو دوستو آج ہمیں لوگوں کو مسلمانوں کو خاص اوپر ان برائیوں کو چھوڑنا چاہیے اور ایک حدیث ہے کہ ایک عورت حضرت ابو موسیقی عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن من حلق او سلق او خرق یہ صحیح نسائی میں اور مسندہ احمد کے اندر حدیث ہے کہ ایک عورت حضرت ابو موسیقی عشری رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس آ کر ایک حدیث بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اس عورت پر جو اس آدمی پر چاہے مرد ہو یا عورت ہو جو کسی مسئیبت کے وقت میں سر مونڈ لیتے ہیں سر کو ٹکلا کر دیتے ہیں سر مونڈنا مسئیبت کے وقت میں اللہ کی لعنت ہوتی ہے ایسے لوگوں پر اور دوسرا جیسے سلقہ سین سے ہو یا سواد سے جس میں آدمی آواز نکالتا ہے روتا ہے واویلا کرتا ہے شکوہ شکایت کرتا ہے مسئیبت کے وقت میں اور تیسرا ایک آدمی کپڑے پھاڑ لیتا ہے کپڑے پھاڑ لینا مسئیبت کے وقت میں بال نوچنا یا اس طرح کی جو گریبان چاک کرنا یہ چیزیں بھی چیزیں ہیں عام طور پر یہ عورتیں اس طرح سے کرتی ہیں اور اس طرح سے رونے پلانے اور تین چیزیں اللہ تعالی کی لعنت کی بتائی گئی ہیں ان میں سے ایک جیسا کہ آپ نے سنا کہ مسئیبت کے وقت میں سر مونڈ لینا یہ ہندو لوگ کرتے ہیں غیر مسلم کرتے ہیں لیکن مسلمان بھی اس طرح سے اگر کوئی کرتا ہے تو اللہ کی لعنت کا مستحق ہے نمبر دو ایک ہے آواز کرنا رونا واولہ کرنا نوحہ کرنا یا بین کرنا اس طرح کی یہ چیز بھی اسلام میں حرام ہے اور تیسری چیز ہے کہ کپڑے پھاڑنا گریبان چاک کرنا اور جی جیسے مرنے کے بعد میں شوہر کے ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے ہیں بالوں کو کھول دیتے ہیں چوڑیاں توڑ دیتے ہیں اور گلیو کا ہار توڑ دیتے ہیں اور اس طرح کی دو چیزیں کی جاتی ہیں یہ اللہ کی لعنت کا سبب ہے مرنے کے بعد یہ تمام چیزیں اسلام میں حرام اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے لیکن مسلمان عورتوں میں یہ تمام چیزیں دیکھی جاتی ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت پر نوحہ کرنے سے اس کی قبر میں عذاب ہوتا ہے یعنی میت کو عذاب دیا جاتا ہے صحیح بخاری نے ارشاد فرمایا دو خصلتیں لوگوں میں ایسی پائی جاتی ہیں جو کفر میں داخل ہیں ایک نصب کا تعانی دینا اور دوسرا میت پر نوحہ خانی کرنا یعنی نصب کو کسی کے خاندان کو کسی کے نصب حسب نصب کو گالی دینا برا بھلا کہنا کہ تمہارا نچلا خاندان ہے اسی طرح سے نوحہ خانی کرنا میت پر صحیح مسلم کی حدیث ہے اور اسی طرح سے حضرت ابو مالک اشادیت حضی اللہ تعالی نے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں چار خصلتیں ایسی ہیں جو جاہلیت کی ہیں چھوڑیں گے یعنی لوگ ان کو اپنائیں گے اور اس کو باقی رکھیں گے اپنے درمیان نمبر ایک اپنے حسب پر فخر کرنا اپنے خاندان پر کہ ہم فلاں ہیں ہم ایسا خاندان کے ہیں ایسا خاندان کے ہیں تو اس طرح اپنے خاندان حسب نصب پر فخر کرنا اور دوسروں کے نمبر دو دوسروں کے نصب پر تعان کرنا یعنی دوسروں کو نچلا خاندان اور نچلی ذات یا اس طرح کی چیز کہنا یہ قیام جاہلیت کی رسموں میں سے موجود ہے اور تیسری چیز ہے ستاروں سے بارش کے حصول کا عقیدہ رکھنا کہ فلاں ستارہ آئے گا فلاں وقت آئے گا تو موسم بارش برسے گی یہ عقیدہ رکھنا اور اللہ تعالیٰ پر عقیدہ اور ایمان نہ رکھتے ہوئے بارش کے لیے لوگ ستاروں پر عقیدہ رکھیں گے تو یہ بھی زمانے جاہلیت کا کفر والا اور لا اللہ کی لانت والا کام ہے اور چوتھی چیز ہے نوحہ خانی کرنا نوحہ خانی کرنا جیسا ہے بین بجانا اور واویلہ کرنا جیسا کہ شوہر کے مارنے پر عورت سے زبردستی کرایا جاتا ہے پھر فرمایا نوحہ کرنے والے عورت مرنے سے پہلے اگر توبہ نہ کرے تو قیامت کے دن اس پر گندک کے یعنی تارکول کے لباس پہنائے جائے گا اور خجلی کی اوڑ نہیں ہوگی یعنی جس سے اس کی جسم میں خارش کسرت کے ساتھ ہوگی صحیح مسلم کی حدیث اور ابن ماجہ کی حدیث حضرت عمی سلمہ رضی اللہ تعالی انہا کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو میں نے کہا یہ مسافر تو پرائی زمین میں جا کر مر گیا میں اس کے لیے ایسا رونگی کہ لوگوں میں اس کا خوب چرچہ ہوگا غرض میں نے رونے کی تیاری کر ہی لیا تھا ایک عورت اور آئی تھی اور وہ بھی چاہتی تھی کہ میرا ساتھ میرا ساتھ دے رونے میں اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آگے آئے اور یعنی ہمارے گھر آیا اور فرمایا کیا تم شیطان کو اس گھر میں داخل کرنا چاہتی ہو جس میں اللہ نے اس کو نکال دیا یعنی جس گھر سے شیطان کو نکال دیا گیا کفر کو نکال دیا گیا تم دوبارہ شیطان کو اپنے گھر میں کفر داخل کرنا چاہتی ہو امی سلمہ رضی اللہ تعالی نہ کہتی ہیں کہ پھر میں نے رونے سے باز رہی اور رونہ بند کر دیا نہ روئی صحیح مسلم کی حدیث ہے تو معلوم یہ ہوا کہ رونہ عورتوں کو زبردستی رولائے جاتا ہے یا رونے کو اگر کوئی آدمی کسی کے جنادے میں جائے عورتیں وہاں بیٹھی ہوں تو کہیار کوئی بھی نہیں رو رہا ہے کیا بات ہے تو رونے کے لیے زبردستی کرتے ہیں خاص طور پر بیوی کو شوہر کے مہیت پر یہ بہت ہی برا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے موہ پیٹا جس نے مصیبت میں موہ پیٹا گریبان چاک کیا اور جاہلیت کی باتیں کی تو اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے یعنی گریبان چاک کرنا موہ پیٹنا واویلہ کرنا اور الٹی سیدھی باتیں اس میت کے باشان میں جھوٹی باتیں یا سچی باتیں کہنا یہ ساری کے ساری حرام ہے اور کرنے والے پر اللہ کی لانت ہے تو اس کا اسلام سے تعلق نہیں کا مطلب ہی کہ ایسا کرنے والا اسلام سے خارج ہے تو یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے حضرت ابو بردار رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ایک سخت بیماری کے موقع پر حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالی عنہ پر غشی تاری ہو گئی اس وقت ان کا سر ان کے اہل خانہ کے ایک عورت کی گود میں تھا وہ چلا کر رونے لگی حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالی عنہ اسے روک نہ سکے جب طبیعت سنبلی تو فرمایا میں ہر اس کام سے بری ہوں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بری رہے بے شک